موسیقی 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 خیریت سے طبیعہ ٹھیک ہے آپ کی دعائیں آپ کی سر آج یہ آپ کا بیان لگا ہے آسنیان خان صاحب کہ نصار سے زیادہ عمران خان خدمتگار ہے میاں نواز شریف صاحب کے یہ کیوں آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان زیادہ خدمتگار ہے دیکھیں ہر ایک حکومت کے خلاف محاذ بنتا ہے سارے حضب اختلافاتیان کرتی ہو جاتی ہیں عمران خان لگا ہوا ہے کبھی ایک کو گالی دے رہے کبھی دوسرے کو گالی دے رہے کبھی تیسرے کو گالی دے رہے کس صورت پہ وہ حضب اختلاف کو اکٹا نہیں رکھنا چاہتا تو جب حضب اختلاف اکٹا نہیں ہوگا تو اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا حضب اختلاف کو پہنچے گا کمیانواز شریف کو پہنچے گا اس لیے میں کہتا ہوں کہ خواجہ عاصف سے خواجہ ساد رفیق سے چھوڑن نصار سے سب سے زیادہ خدمت نواز شریف کی جو ہے وہ عمران خان کر رہے ہیں تو آنیوے تئیس مارچ کو ایک تمہیں خدمت نواز شریف کو دے دینی چاہیے عمران کو لیکن حضب عمران سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ اپوزیشن تو کرنا نہیں چاہتی نواز شریف صاحب کے خلاف کو وہ تو یہ کہیں گے آپ کو دیکھیں بات یہ ہے نا دو چیزیں ہیں ایک حکومت حکومت کے خلاف نکلنا ہے اور ایک سسٹم کے خلاف نکلنا ہے جہاں پہ سسٹم کو نفسان پہنچے گا تو اس پہ اختلاف نواز عمران کی وہ نہیں کرے گا اس کا ساتھ ہی نہیں بنے گا کیونکہ وہ جو کہتے ہیں کہ پوری چمہوریت بھی ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے بلکہ ٹھیک سر لیکن لیکن پھر میں دوارہ سوال ری فریس کرتا بلکہ اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں جمہوریت ہم سب کا اکلوتا سسٹم ہے جس کی شاید پوری دنیا میں سپورٹ ہے اس کے لیے کسی اور نظام نے ڈیلیور نہیں کیا لیکن سر یہی جمہوریت کہتی ہے کہ سوال سب سے پوچھا جائے اور اس طرح پوچھا جائے جس طرح پوچھنا ہے پوچھا جانے کا حق ہے چاہے وہ وزیراعظم ہو یا عام آدمی ہو آپ کا ذاتی خیال کیا ہے کہ اس وقت جو پینما کا کیس ہے آپ میاں صاحب کو مجرم سمجھ رہے ہیں یا آپ کا خیال ہے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان چیزوں کے ساتھ نہیں میں اس وقت اس کو مجرم نہیں ملزم سمجھتا کیس عدالت میں ہے عدالت میں سرسلہ کرنا ہے کہ وہ ملزم ہے کہ وہ مجرم ہے اب یہ پتہ نہیں کہ کیوں ایسے لوگ خود عدالت بھی جاتے ہیں خود عدالت میں کیس بھی دار کرتے ہیں اور پھر باہر جا کے پیانات دیتے ہیں کہ اگر ہمیں انصاف نہیں ملا تو ہم انصاف کو پہنے کر لیں گے اب اس کا مطلب کیا بنتا ہے ٹھیک ہے لیکن صاحب یہی بات تو People's Party بھی کہہ رہی ہے People's Party دو سڑکوں پہ آگئی ہے نہیں تو میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہے ٹھیک میں تو این پی کا پونٹ او فیو آپ کو دے رہا ہوں بلکل ٹھیک لیکن اگر جو عدالت کا فیصلہ ایک مرتبہ دیکھیں سپریم کورٹ سے بڑا عدالت تو پاکستان میں نہیں نا بلکل ٹھیک آپ چڑے گئے عدالت اب انتظار کر لو عدالت کے فیصلے کا اگر وہ دھودھ کا دھودھ ہو جائے گا پانی کا پانی ہو جائے گا اگر وہ کہتے ہیں مجرم ہے نواز شریف اسفنجیار کون ہے جو اس کی دفاع پھر کرے گا اسفنجیار صاحب کیا میاں صاحب کو کیا میاں صاحب کو استیفہ دینا چاہیے یا چاہیے تھا جبکہ ان کے اوپر ایک وزیراعظم سٹنگ پرائم ملیسٹر پاکستان پر الزام ہے کرپشن دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں پاکستان کی تعریف میں جہوالویت سب سے پہلے اب آئی اور اس وقت سے آج تک کونسی وزیراعظم ایسے ہیں جن پہ ہم لوگوں نے الزام نہیں لکھائی پاکستان میں تو یہ روایت ہے جو بھی برسر اقتدار ہوتا ہے چاہے وہ بھی نظیر ہو تو بھی کرپشن کا الزام لگتا ہے چاہے وہ زرداری صاحب ہوں تو بھی کرپشن کا الزام لگتا ہے سر ٹھیک ہی لگتے سر ٹھیک ہی لگتے نا ویسے آپ دیکھیں سویڈزلینڈ کے اندر ساٹھ ملین ڈالر الزام تو تھا لیکن کیس پانچ سال چلتا رہا خط لکھنے کی باریہی انکار کر دیا مکمل اس دفعہ بھی حکومت کہتی ہے ہم ثبوت دیں گے کہ پیسے لندن کیسے پہنچے آپ کے سامنے آپ کا خیال ہے وہ کتری جو کہانی ہے وہ ٹھیک ہے میں ایک 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 سوال آپ سے کوئی چاہوں اگر میں آپ پہ الزام لگا ہوں تو ثبوت آپ نے دینے کہ میں نے دینے بلکل سر آپ بلکل ٹھیک ہے اگر آپ مجھ پہ الزام لگائیں گے تو ثبوت میں نے دینے لیکن اگر میں ایک چیز مان لوں گا تو ثبوت تو پھر میں نے دینے عام عدالت ایک سیکنڈ عام عدالت اور سپیشل کورٹ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ عام عدالتوں میں وہ کہتے ہیں کہ اور سپیشل کورٹ میں ہوتا ہے کہ سپیشل کورٹ کیوں بنا رہا ہے سپریم کورٹ کو سر ویسے میں آپ کو ایک چیز سنانا چاہتا ہوں پہلے کی یہ سلمان شہباز کا انٹرویو کچھا کلپ ہے عمران خان صاحب کے حامد میر کے پروگرام میں عمران خان کے الزامات لگا کے سلمان شہباز سے کہا گیا یہ لنڈن اپارٹمنٹس کے بارے میں بتا دیں انہوں نے مکمل انکار کر دیا انہوں نے کہا یہ ہے ہی نہیں ثبوت لے کے آؤ یہ ہے پینما لیگ سے پہلے کھا پہلے یہ سننے سر یہ ہے پاکستان کی سیاست انکار کرتے رہے ہمیشہ کہ ہمارے اپارٹمنٹس نہیں ہیں کہتے رہے ہم قرائے پہ رہتے ہیں کبھی کسی نے قرار نہیں کیا آپ کو مریم نواز کا وہ انٹرویو یاد ہوگا جو انہوں نے دوزار گیارہ میں لیکن پروگرام میں دیا تھا انہوں نے کہا کونسی لنڈن کی پروپرٹیز کی بات کر رہے ہیں مارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں اور سڈلی یہ سانا کچھ نکل آیا اس وجہ سے اب ان کو پشاید بتانا پڑے گا گیا پہلے سلمان شہباز کو سننے سے میفیر کے اندر جو آپ کی چار اپارٹمنٹس ہیں ان کی ایک ارب سے زیادہ ایک ارب روپے سے زیادہ ان کی قیمت ہے اب ساڑھے چار ارب تک پہنچ گئی ہے بات یہ کہ جن ارب روپے کی میفیر کی پروپرٹیز کی یہ بات کر رہے ہیں یہ تو پہلے پتا نہیں ہے بتائیں کون سی پروپرٹیز ہیں لائیں دکھائیں اس کا کوئی پروف لائیں یہ سر انکار کرتے ہیں کہتے ہیں کوئی پروف لے کر رہے ہیں اب تو پروف آ گیا سامنے ابھی بھی ثابت کچھ کرنا باقی رہ گیا سر یہ کس نے انکار کیا یہ شہباز شریف صاحب کے سابزاد ہیں سر سلمان شہباز ٹھیک ہے اگر تیرا بتیجہ غلط بیانی دیتا ہے تمہیں تجھے اگر گلے سے پکنوں کچھ تجھے یہ انصاف لے کے سر سر لیکن یہ اس میں رہتے رہے نا سارے آپ کو یاد ہوگا لندن میں جا کے ملاؤں میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب سے میاں صاحب سے میاں صاحب میں یہ نہیں انکار جس نے کیا ہے اور پھر یہ ہے کہ تینے ماہ پیپرز میں یاد نواز شریف کا نام ہے نہیں اور تو اس بیانس میں مجھے کیوں جانا چاہتے ہو تو کیوں وہ لے چاہے یہ سپریم کورٹ ہے بس چھوڑیں سپریم کورٹ کو وہ اپنا فیصلہ دیتے سو آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ پر چھوڑ دینا چاہیے بالکل سپریم کورٹ پر چھوڑ دینا چاہیے سو سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد دیکھا جائے کہ اگر ان کے حق میں آئے تو پھر آگے چلیں اگر خلاف آئے تو پھر دیکھتے ہیں کہ استیفہ دیں یہ آگے کیا ہونا چاہیے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بہت شکریہ بلکل ٹھیک عوامی نیشن پارڈی فماد چالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لطیف خوصہ صاحب موجود ہیں علی زفر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں میں اجازدہ خوصہ صاحب سے شروع کرتا ہوں خوصہ صاحب آپ نے یہ سلمان شاہباز صاحب کا انٹرویو سنا وہ کہتے ہیں بھتیجے نے دیا ہے اسفن دیاروالی صاحب نے یہ بات کئی کہ بھتیجے کا دیا ہوا انٹرویو اس کے اوپر اب نواز شریف صاحب کو کیسے پکر سکتے ہیں پوری فیملی ڈنائی کرتی رہی ہے پوری فیملی ڈنائی کرتی رہی ہے سر خاشف یہ تو دیکھیں پانی اتنا بہ چکا ہے کہ ان کے ارتضادات ساروں کے کھل کے آگئے ہیں اگر آپ کلسوم نواز صاحبہ کا دو ہزار کا دیکھیں تو گارڈین میں اس میں آیا ہوا ہے اگر آپ حسن نواز کا دیکھیں اس کا اگر حسین نواز کا دیکھیں اس کا اگر محترم نواز شریف صاحب کے پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ سے باہر جو خطابات ہیں اس کو دیکھیں اور اسی طرح اگر آپ اس کا نصار علی خان صاحب کا بیان سنیں تو وہ ہے اگر آپ اس کا سنیں اپنا یہ صدیق الفاروق صاحب کا تو ان کا یہ تو اتنی تضادات ہیں اور پھر اگر سپریم کورٹ میں ان کا موقع دیکھیں اور پھر یک دم کتری شہزادے کا خط آنا وہ اس نے تو سونے پہ سواگا کر دیا دیکھیں بارے ثبوت کی بات جو ابھی آپ کر رہے تھے بارے ثبوت جو ہے جب آپ ایک پراپٹی تسلیم کر لیتے ہیں آپ آپ شیئر کمپنیز کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر بارے ثبوت آپ پر آ جاتا ہے دیکھیں یہ بارے ثبوت کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے بارے ثبوت عام لوگوں کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میاں صاحب کو ثابت کرنا ہے کہ یہ اپارٹمنٹ آئے کہاں سے نہ کہ الزام لگانے والے آئی سی آئی جے کو ثابت کرنا ہے کہ یہ دو نمبر پیسے تھے ان آسان الفاظ میں یہی ہو گیا نا جی جب آپ جی آپ نے جب تسلیم کر لیا کہ یہ کمپنیز بھی ہماری ہیں اور آپ نے تسلیم کر لیا کہ یہ فلیٹس بھی ہمارے ہیں کہ آپ دبائی سے شروع ہوتے ہیں دبائی سے سعودی عرب جاتے ہیں سعودی عرب سے لندن جاتے ہیں وہاں قطر کوئی نہیں ہے بیچ میں پھر یہاں جب آتے ہیں تو آپ سعودی عرب کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں قطری شہزادے کا خط آ جاتا ہے اور پھر وہ بالکل ایک لائن ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے اسی طرح اگر مریم نواز کا دیکھیں دوہزار گیارہ کا اس نے کہا لندن تو لندن ہماری تو پاکستان میں بھی کوئی property نہیں ہے یہ کہاں سے properties لے کر آ گئے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سر ایک ستینڈرڈ لائن تھی family کی میں ذرا فواد صاحب کو لیا ہوں بل میں آپ کے پاس آتا ہوں واپس یہ ستینڈرڈ لائن تھی family کی کیلی properties what لندن properties مریم سیڈتا سیم تھی مریم بی بی سلمان we've showed you سلمان شہباز نے بھی یہی بات کی کون سے properties کی بات کر رہے ہیں آپ problem یہ کہ اب ایک سر یہ ذرا سنیے گا اور اس کے اوپر غور کریں جو انستعمال کی ہے جرمن اخبار مسئلہ جو بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فوردوز ان پاکستان وہ لوگ جن کو شک ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی سابزادی اگر ہم دکھا سکیں سکرین کے اوپر کہ وزیر اعظم پاکستان کی سابزادی مریم سفدر کا نام پینما پیپرز میں ہے یا نہیں ان کے لیے کچھ ڈاکیمنٹ خود فیصلہ کر لو یہ بڑی لودڈ سٹیٹمنٹ ہے جرمن اخبار کی ویری لودڈ سٹیٹمنٹ یہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام ہے اگر تمہیں شک ہے تو میں بتاتا ہوں کدھر پہلی چیز دوسری ایک اور ان کا صحافی کیا کہتا ہے ایس سم ایون آفٹر سپریم کورٹ ہیرنگ آر ریزنگ ڈاؤٹس ایف مریم سفدر شریف فیملی ریلی نیمد ان پینما پیپرز کہ وہ لوگ جو ایون سپریم کورٹ کی ہیرنگ کے بعد یہ شک دیکھ یا اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ مریم سفدر کا نام ہے پینما پیپرز میں یس شی از جی ہاں ہے یہ ہیں اچھا یہ آئی سی آئی جے نے ویسے دیکھیں یہ کرنا کوئی نہیں تھا یہ آئی سی آئی جے نے یہ کسی اور کیس میں نہیں کیا اس کے لیے ویسے ہم بطور پارٹ پارٹی دانیال عزیز صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جتنی انہوں نے پریس کانفرنسوں میں آئی سی آئی جے کو دھمکیاں دیں اور جتنا انہوں نے آئی سی آئی جے کو کہا کہ یہ اور وہ اور ہم سو کر دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے یہ وہاں پہ گئے اپنے امریکی اور بریٹش ان کے پاس وکیلوں کے پاس اور انہوں نے وہاں پہ ان کو کہا کہ جی ہم سو کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہا یہ یہاں پہ سو کیا نا تو اگلی پچھلی جائے داد بکھ جائے گی یہ نہ کرنا یہ وہاں سے موٹھا کے باپس آگے لیکن ہوا یہ کہ یہ آئی سی آئی جے کو پھر جو ہے یہ انہوں نے چونکہ سکے پلوانس ہیں نا جو عادت ہے جو ساد رفیق بھی آئی لگا ہوا ہے یہ وہ سارے ان کو جو ہے یہ پڑ گئی ہے بھاری اب آئی سی آئی جے نے پوزیشن لے لی ہے اپنی دیکھیں ایسے کیس میں تو آپ اور میرے لیے بڑا سان کام ہے پیسے بنانا حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کرو بھائی جان ملینز ملیں گے اب یہ اس کو کہتے ہیں میں ایک ماضی کی تاریخ بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں دانیال عزیز اینڈ کمپنی نے جس کو میں کہتا ہوں کہ دنائیال عزیز اینڈ کمپنی ہو گیا ہے انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو پہلے چوری اور پھر سینہ زوری وہ اگلوں نے کہا آؤ پھر تو اندرس یہ یہ ہوا ہے ان کے ساتھ دیکھیں اس سے پہلے جب یہ گارڈین میں علی زفر صاحب یہ جب لکھے گئے ان کے خلاف آرٹیکلز ابزرور میں تو انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم حد تک عزیز کا دعویٰ کہتے ہیں کہ آپ سارے وکیل بیٹھ ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس کا کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ برطانیہ میں بڑے آسان کیسز ہیں کیوں نہیں جاتے اب جرمن آگے جرمن اخبار جرمنی میں جا سکتے ہیں برطانیہ میں بی بی سی برطانیہ میں گارڈین برطانیہ میں بیٹھ رہی ہے ہر آدمی بول رہا ہے یہ خبر بی بی سی نے لکھی تھی انیس سو اٹھانوے میں کہ شریف فیملی نے ہمیں دھمکی دی تھی کہ آپ کے خلاف حد تک عزیز کا دعویٰ کریں گے لیکن سوائے اس کے کہ کاؤنسل آف کمپلینٹس میں انہوں نے کمپلینٹ کی اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا سو کیا آپ کو لگتا ہے میں نے بریک کا کہا جارہا ہے علی زبر صاحب بریک کے بعد مجھے جواب دیں آسان ترین راستہ تو یہ ہوگا کہ آپ بہتماوی کورٹس میں ان لوگوں کو سو کر کے یہ فیصلہ کروائیں کہ جناب یہ گمارے خلاف جھوٹا پروپاگینڈا کر رہے ہیں یہ نہیں کرتے اس سے کیا نکال رہے ہیں اخذ کیا کریں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ ساتھ ویلکم بیک ناظرین علی زبر صاحب استحقاق کے پیچھے میاں صاحب گئے کہ استحقاق ہے میری تقریب اس کے اوپر بیعث نہ کی جائے جو میں نے ابھی ذکر کیا ایک نہیں ہے یہ جرمن اخبار ہے اس سے پہلے آئی سی آئی جے کے بارے میں دھنکی لگائی گئے کہ ہم ان کو کوٹ میں لے کر جائیں گے گارڈین کو لے کر جائیں گے دوسرے اخباروں کو لے کر جائیں گے ابھی تک لے کر نہیں گئے آپ کے لئے سپرائزنگ بات ہے کہ کوئی بھی اخبار کے خلاف ڈیفیمیشن نہیں ہوئی ابھی تک دیکھیں جی بلکل سپرائزنگ نہیں میرا خیال ہے وہ نہ لے جائیں گے نہ وہ لے جا سکتے ہیں کیس کر نہیں سکتے ان کے خلاف کیونکہ یہ تو سب کو پتا ہے کہ جو کچھ ان اخباروں میں آیا ہے وہ کوئی ایسی غلط بات نہیں اور قانون یہ کہتا ہے برطانیہ کا کہ اگر آپ ان کے اخباروں کو اگر آپ ان کے خلاف کیس کرتے ہیں تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں ان کے وکیل نے آکے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں یہ ثبوت لانا ان کا کام ہے ہم نے تو کہہ دیا کہ ہاں پروپٹی ہماری تھی آفشور کمپنیز ہماری ہیں لیکن ہمارے پاس یہ ثبوت نہیں کہ منی ٹریل کیا ہے تو اگر ان کو یہ سو کرتے ہیں سر امیجن جو ریسانی صاحب تھے مشتاق ریسانی صاحب جن کے گھر سے وہ پچاسی کرون روپے نکلا تھا پچالی سرم کی جائداد ہے وہ کہے ہاں میری ہیں ثابت کرو چوری کی ہیں کرے کا کچھ جا کے ثابت کے کدھر سے آئیے پیسے کھا سے آئیے اگر آپ دیکھیں افیکٹیوی تو کیس تو یہی ہے کہ پیسے آپ کے ہیں آپ کے گھر سے نکلے ہیں آپ کی جائداد ہے ثابت کریں کہ آئیے کھا سے کیس کو میں سمپل اگر انیلائز کروں جی تو پہلے سب سے پی ٹی آئی کا یہ کام تھا کہ وہ یہ ثابت کرتے کہ کیا یہ جو آفشور کمپنی تھی اور جو پروپٹیز تھی وہ ان کی ملکیت ہے کہ نہیں اس حد تک پی ٹی آئی نے دے دیا یہ جو پروف تھا جو ایویڈنس تھا اور یہ ایک ایڈمیشن بھی آ گئی پھر کہانی یہ آئی کہ نہیں یہ جو پی ٹی آئی کی جو سٹوری ہے یہ درست اسحر تک نہیں ہے پروپٹی ہماری ہے لیکن یہ دوزار چھے میں ہمیں کتری پرنس نے گفٹ دی تھی یہ جو سٹوری ہے اس کا جو پروف ہے اس کا جو ثبوت ہے اس کے جو ڈاکیمنٹس ہیں اس کا ثبوت تو کتری شہزادے کا پاس بھی نہیں ہوگا یہ سارا ثبوت یہ سارا ثبوت ہے ساڑھے کول بارہ ملین ساڑھے کول پوچھو نا عرف لے گئے انہوں بھی پتہ نہیں ہونا کہ ساڑھے کول پیسے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ پروف نہیں آیا اور چونکہ سپریم کورٹ میں یہ پروف نہیں آیا اس لئے مجھے یہ یقین ہے کہ یہ جو اخباریں ہیں بہر کی اس کو سو نہیں کیا جائے گا کیونکہ اگر وہ سو کریں گے اگر ان کے خلاف مقدمہ چلائیں گے تو یہ ثبوت ان کو دینا پڑے گا کیونکہ آئی سی آئی جے کا جو جراد تھے جو ڈیریکٹر ہے انہوں نے کہا ہمیں سو کریں گے تو اپنے کاغذ لے کے آنے پڑے گی ساپی تمہیں غلط کرنے کے لئے تو کہا سر اس نے میری پروکرم میں کہا تھا نہیں کرتے خوصہ صاحب اب آج آئے حکومتی سٹرائٹیجی اور ٹیکٹکس کی طرف جو کہ ذرا دینجرس سائیڈ پر جا رہی ہیں جیسا عمران خان صاحب نے بھی آج ایک ٹویٹ کی میرا خیال ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو جرمن اخبار کی خبر ہے شاید یہ سپریم کورٹ نہیں دیکھ رہا میرا حال ہے یہ تھوڑی دینجرس تھی بچ سعاد رفیق صاحب کو سنیے گا ذرا یہ بتائیے یہ غام ہے سعاد رفیق صاحب کا یہ کس کے لئے ہے نواز شریف کسی کمزور اور چبائے جانے والے چنے کا نام نہیں ہے اور جو ہمیں چبانے کی کوشش کرے گا اس کے دانت کوک جائیں گے ہم لوہے کے چنے ہیں نواز شریف کی کتاب کے سارے صفے پورے ہیں اگر کسی کو وہ صفے پڑھنے نہیں آتے تو ہمارا قصور نہیں ہے جنہیں وہ صفے نظر نہیں آتے وہ ہنکھیں کھول کے ان صفوں کو پڑھیں تضحیق نہ کریں تضحیق نہیں کروائیں گے تضحیق نہیں کروائیں گے سر آپ کو یاد ہوگا عدالت میں ایک جج صاحب نے موزز جج صاحب نے ریمارکس یہ دیئے تھے انہوں نے کہا کہ میری زندگی ایک کھولی کتاب ہے تمہیں بیکراؤنڈ بتا دو نا لوگوں کو جو سننے والے ہیں سب کو تو نہیں بتاؤ گا بیکراؤنڈ سے نہیں یا علی اور خوصہ صاحب کو تو پتا ہی ہے میں شور دیکھیں لیکن پروگرام تو بیسز کے لیے ہے نا خوصہ صاحب عاصف صحید خوصہ صاحب نے یہ کہا کہ میاں صاحب نے تو اپنی تقریر میں کہا تھا میری زندگی ایک کھولی کتاب ہے لیکن اس کتاب کے کچھ صفات غائب ہیں لگتا ایسا ہے کہ کچھ صفات غائب ہیں اور یہ ہے آج کا جواب جو ان کی طرف سے آیا کہ آنکھیں کھول کے پڑھو یہ دھمکی ہے سر یہ سننے فواد کچھ بیکراؤنڈ آپ کو اور بھی بتانا چاہ رہے ہیں اس کیس کا خوصہ صاحب اس طرح ہوا کہ جب پرسوں میں وقفے سے نکلے ہم اس کو بدھ کو تو یہ مجھے وہاں پہ رپورٹرز جو کھڑے تھے انہوں نے مجھے کہا سعاد رفیق صاحب آج بڑے گرم ہے جو ڈیشری کے اوپر اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہمیں کہا ہے اپنا اپنی لیگل ٹیم میں بات کر رہے ہیں کہ میں آج نہیں چھڑ رہا تو سنبھال لینا بات چاہوں اس کے بعد آج دو دن بعد میں لگے ہیں بارالا ان کو اپنا مائنڈ بناتے ہیں یعنی سعاد رفیق صاحب سنا اللہ کا پہ بیان بھی بھوڑ لینا عدالت پہ بہت غصے میں اور انہوں نے اپنی لیگل ٹیم کو کہا میں تو کہہ دوں گا تم سنبھال لینا آج یہ بیگراؤنڈ دے رہے ہیں فواد چودی صاحب جی خوصہ صاحب دیکھیں کاشف بات یہ ہے کہ آپ کیوں بھولتے ہیں کہ یہ وہی مسلم لیگ ہے وہی محترم نواز شریف صاحب ہیں وہی محترم شہباز شریف صاحب ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ پر پہلے حملہ کیا تھا اور کچھ لوگوں کو قربانی کا بکرا بنا کے جس میں اختر رسول بھی تھے یہ ہے بھی جن کو انعام دیا گیا تارک عزیز صاحب بھی تھے سردار نصیم جن کو تارک سردار نصیم جس کو میر بنا دیا گیا ہے رامر کنڈی کا جی یہ ان کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا تھا اب جتنی پیچھلے کچھ ایک ہفتے سے جو ان کی زبان میں تلخی آئی ہے آپ دیکھیں خاجہ آصف کی زبان دیکھیں خاجہ سعاد رفیق کی زبان دیکھیں خیر تلال چودری اور دانیال عزیز کو تو چھوڑ دیں وہ تو ایک جو کچھ زبان استعمال کر رہے ہیں اس کا تو یادہ کرنا دہرانہ بیکار ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کس انداز سے یہ تضہیقہ میں گالی گلوچ پر نکل آئے ہیں اور آج تو یہ جو باتیں انہوں نے کیے ہیں یہ تو کھلی حملہ کیا ہے انہوں نے سپریم کورٹ پر اور مطنبے کیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی فیصلہ ہمارے خلاف نواز شریف کے خلاف دینے کی جرت کی تو پھر ہم کوئی یہ فلافلا نہیں ہے بغیرہ وغیرہ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اور کیا ہے بات یہ ہے کہ یہ سیدھی سیدھی جو ہے اب اس جب آپ کی دلیل ختم ہو جاتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ فیصلے کا وقت قریب آیا چاہتا ہے اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سارا ماحول کیونکہ دیکھیں ایک تو رہا ایک قانونی پہلو جو ہے آپ سپریم کورٹ میں دیکھ رہے ہیں ایک پرسپشن ہے پاکستان بچہ بچہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ فراڈ ہو رہا ہے یہ جو ہے کوئی ان کے پاس کوئی ترسیل کا کوئی ان کے پاس ٹریل کا ثبوت شواہد نہیں ہے یہ پیسہ پاکستان دھرتی ماں کو جس طرح سے لوٹا گیا ہے وہ سارا کوئی کسی کے ذہن میں کوئی ذرا برابر شائعبہ نہیں ہے اور یہ جھوٹ پہ جھوٹ بودے جا رہے ہیں پرسپشن کی لڑائی ہار رہے ہیں اس لیے یہ غصہ باہر نکل رہا ہے آپ باہر کی پولٹکس بھی کرتے ہیں اس سے پہلے بھی آپ لوگ جب عدالتوں کے خلاف اس طرح کا کچھ ہوا تو باہر نہیں سامنے کھڑے ہو کر عدالتوں کو ڈیفینڈ کیا تھا میں ایک ایک کر کے دونوں علیہد علیہد آپ کو سناتا ہوں پہلے جو نواز شریف وہ چنے لوے کا چنہ سابقہ وہ سن لیں مجھے بتائیں یہ پیغام کیسے رسیب ہوتا ہے عدالتیں کیا ان کو سیٹسائیڈ کر جاتی ہیں کہ یار چلے سیاسی بیان ہے دیتے رہتے ہاؤ ڈیو سیدھے پہلے سن لیں صرف پہلے والا جو ہم اگر چلا سکیں نواز شریف کسی کمزور اور چبائے جانے والے چنے کا نام نہیں ہے اور جو ہمیں چبانے کی کوشش کرے گا اس کے دانٹ ٹوپ جائیں گے ہم لوہے ہم لوہے کے چنے جی علی زفر صاحب دانٹ ٹوٹ جائیں گے یہ کس قسم کی میسیجنگ شروع ہو گئے اور یہ جان پوچھ گئے یہ باتیں کی گئے ہوں صافی سر میرا خیال ہے کیمرے کے سامنے شاید جذباتی زیادہ ہو جاتے ہیں ورنہ ان کو احتیاط سے یہ لفظ استعمال کرنے چاہیے اور میرا خیال ہے لفظ بھی اتنے کوئی خوبصورت لفظ نہیں تھے جس کو ہم اپریشیئٹ کریں یا ڈسکس کریں لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سپریم کورٹ نے ایک چیز تو بڑی کلیرلی سمجھ لیا ہے اس کیس کی اور وہ یہ ہے کہ اس کیس کی ایک پولٹیکل کونٹیشن بھی ہے ایک پولٹیکل اس کی سائیڈ بھی ہے اور جو سیاسی سائیڈ ہے اس میں ان کو پتا ہے کہ دونوں پارٹیز اپنی اپنی پوائنٹ سکورنگ کریں گی جب تک تو وہ سپریم کورٹ کو اس پوائنٹ سکورنگ سے باہر رکھیں اور آپ اس میں ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے رہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں تب تک تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ اس کو ٹولریٹ کرے گا لیکن یہ بات تو اس سے آگے چلی گئی ہے علی زفر صاحب یہ بات اب صرف اس حد تک تو نہیں رہی کہ ہم تگڑے تم کمزور تمہارے پاس ثبوت نہیں ہمارے پاس ہے اور بائی سے برسا بات پہلے تو وہاں تک تھی کہ ایک دوسرے کے اوپر کلیم کاؤنٹر کلیم تھا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے یہ بات تو اس سے آگے چلی گئی ہے جب آپ کہتے ہیں ہم لوئے کے چنے ثابت ہوں گے اگل آپ کو کہیں گے کہ تم کون ہوتے ہیں میں دوسرا سناتا ہوں آپ کو دوبارہ کیونکہ میں اس کا کانٹیکسٹ آپ کو بیان کر چکا ہوں ایک جید صاحب نے کہا تھا صفے لگتا ایسا ہے کہ صفے کم ہیں اس کتاب سے یہ اس کا بھی جواب دیا گیا تھا ذرا دوسرا وہ بھی سن لیں پھر اس کا مجھے جواب دیجئے گا نواز شریح کتاب کے سارے صفے پورے ہیں اگر کسی کو وہ صفے پڑھنے نہیں آتے تو ہمارا قصور نہیں ہے جنہیں وہ صفے نظر نہیں آتے وہ ہنکھیں کھول کے ان صفوں کو پڑھیں تضحیق نہ کریں تضحیق نہیں کروائیں گے تضحیق نہیں کروائیں گے جی علید افر صاحب now that this is the second bit اور یہ کانٹیکس ہم بتا چکے کہ آسف صاحب کے رمارکس کے اوپر ہے جی سپوزیٹلی پھر تو یہ ایک طرح ڈیریکٹ کنفرنٹیشن ہے ابزورویشن پہ حالانکہ سپریم کورٹ نے بھی کلیریفائی کیا ہے اور یہ میں بھی کافی پروگرنز پہ کہہ چکا ہوں کہ سپریم کورٹ کے جو رمارکس ہوتے ہیں ان کے اوپر زیادہ تفسرہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک سوال ہے جج اپنا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا جب تک فیصلہ لکھا نہ جائے رائٹنگ میں لیکن اگر ان کے رمارکس پہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی گئی ہے یہ جو رمارکس تھا جج صاحب کا یہ نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہماری زندگی کھلی کتاب ہے میں نے پورا سنایا ہے کہ انہوں نے کہا میاں صاحب کی تقریر کا حوالہ دیا انہوں نے کہ پرائیم منسٹر پاکستان نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ میری زندگی کھلی کتاب ہے لیکن کچھ صفحات گائے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو کچھ ڈاٹس کنیکٹ کرنے ہیں لیکن یہ خواجہ سعاد رفیق صاحب یا خواجہ پرائیس بانڈ صاحب جو ہیں ان کا ذرا دماغ خراب ہے جس طرح سے انہوں نے باتیں کی ہیں اس طرح سے باتیں آپ سپریم کورٹ کے یہ سپریم کورٹ کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ نائنٹیز والی سپریم کورٹ ہے ان کو لگ پتا جائے گا یہ پوزیشننگ کرتے ہیں ہمیشہ ان کا خیال ہے رانہ سناولہ نے بیان دیا پہلے پچھلے ہفتے کے جوڈیشری کا اگر کوئی فیصلہ آیا تو عوام نہیں مانے گی جس طرح ماشاءاللہ یہ بڑے پاپولر ہیں عوام میں اور انہیں کی نبز کا اوپر ہاتھ ہے ان کو پتہ نہیں لوگ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں لوگ ان کو کرپ سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی سارے یہ چھوٹنے ہیں آپ جائیں نہ باہر جائیں کسی بھی اپنے جیسا شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نا میدہ ڈنٹر مجید کسی سے بھی آپ پوچھ لیں وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کیس کے اوپر ویسے جنرلی لوگوں کی ان کے بارے میں اپینین کیا ہے یہ ایسے ہی ایک ایٹی فائیو سے آئی ہوئے ہیں ایک چڑھے ہوئے ہیں نظام کے اوپر اس سکر میں ان کی موج لگی ہوئی ہے ورنہ کیا پیدی اور کیا پیدی کا شہربہ عجیب و غریب نہ ان کا بیانگراؤنڈ ہے نہ ان کو بات کرنے کیا پتہ ہے نہ تمیز ہے ایسے ہی جو ہے عدالت کے بارے میں بات خوصہ صاحب بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے لیکن کیونکہ اس ملک کی بھی ایک تاریخ ہے سو ہر بیان کم اس کانٹیکس میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک تاریخ بھی رہی ہے حملے بھی ہوئے ہیں جس کے خلاف خلط زبان کا استعمال بھی ہوا ہے پاکستان بہت ہوئے ہیں کہ یہ جو بھی کہیں اگر باب روان نے ایک بات کی تھی کہ ککھ نہ ہی لیا تو دو سال اس کو تو بقالت بھی نہیں کرنے دی اور کنٹیمٹ میں اس کا لائسنس سسپنڈ کر کے پر آج تک جو ہے وہ ہمارا جو اٹرنی جنرل تھا عرفان قادر آج تک اس کا لائسنس سسپنڈ ہوا ہوا ہے کیونکہ اس نے تھوڑی گستا یہ تو بہت ہی زیادہ توہین آمیز بات کی ہے اس نے اس نے تو سیدھا اگر اس سے زیادہ تضحیق کیا کر سکتا ہے خاجہ سعاد رفیق کی جرت کیسے ہوئی اور میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر ہے اور خصوصاً محترمہ جو ان کی فرزند ارجمن جو ان کی ولی اہد بیٹھی ہوئی ہے جو سارا یہ شو چلا رہی ہے اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر اور سبھی کو فیڈ کرتی ہیں کہ کیا کیا بات کس نے کرنی ہے اور کس نے کس کی پگڑی اچھالنی ہے اور آج نہ صرف یہ کہ خاجہ سعاد رفیق نے عمران بلکہ آج تو بلاول بھٹو پر بھی جس طرح سے وہ برسے اور وہ اتنی گھٹیا باتیں کی انہوں نے پرسنل لیول تک جانے کی بھی انہوں نے کی اور سپریم کو مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ کیسے وفاقی وزیر ہیں جبکہ یہ کابینہ کی جائنٹ رسپونسیبیلٹی ہے جس میں وزیر اعظم بھی شامل ہوتے ہیں وزیر اعظم کا ذاتی کیس تھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے یہ وہی ایم ایو کالیج کے گھنڈے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے یا جو میسیجنگ بھی ہے وہ بڑے سٹل طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے ہوتی رہی ہے پاکستان میں پیغام دیے جاتے رہے ہیں بین ازیر بھٹو صاحبہ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیا عدالتوں کے لیے جس کو بعد میں کہا گیا انہوں نے کہا کہ سندھی پرائیم منسٹرز کے لیے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں پنجابی پرائیم منسٹرز کے لیے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں یہ باتیں کی جاتی رہی ہیں مجھے کہا جا رہا بین ازیر بھٹو صاحبہ کسی رفعہ استعمال کرتی ہے یہ پاکستان کی تاریخ ہے سر زرہ سنیے گا کہ بین ازیر بھٹو صاحبہ نے اس وقت کیا کہا کرتی جانتے ہیں ایک ستنس optا جانتا ہے وہ ادلوز پرائیم منسٹرز کھر موسیقی جی نازین میں بریک کے بعد واپس آنگا یہ پیپل سپارٹ میں آج فیصل باری کا آرٹیکل پورا پیپس پارٹی والے تو سچی رو رہے ہیں جو بلاول نے بات کیا وہ جھوٹی دھوڑی ہے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک باز واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین فواد چوہدری صاحب یہ تو سارا ہو گیا خواہد سعاد رفیق صاحب بھی ان کی سخت تقریب بھی آج کل ذرا تھوڑا ساتھ بھی لے جا اور زبان حکومت بہت تلخ ہوتی جا رہی ہے میں خیال اس کی ایک بڑی وجہ آپ کی زبان آپ کی پارٹی کی زبان بھی ہے بران خان صاحب بھی تو آرٹیم کہتے ہیں میں اکر چور کو چور نہ کہوں تو کیا کہوں وہ پاکستان میں پاکستان کی زبان میں عموماً کم اس طرح کی کیزیں اوکیشنل کی جاتی تھی بران خان صاحب نے اس کو ڈیلی کر دیا جس کی وجہ سے زیادہ تلخی بھی آگئی ہے ہم نے ڈیلی کر دیا یہ روز ایک انٹرنیشنل سٹوری ان کے خلاف آ جاتی ہے یہ ہر جگہ ہم لگوا رہے ہیں جرمنی والے کہہ رہے ہیں چور ہے انڈین ایکسپریس کہہ رہے ہیں چور ہے بی بی سی کہہ رہی ہے چور ہے اب یہ سارے بھی کیپٹل ہماری کنٹرول میں یہ سارے ادارے ہماری کنٹرول میں ایسے نہیں ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے میں آپ کو بتاؤں ان کا پرابلم یہ ہے یہ ہے ایٹیز کے لوگ ان کو ٹو تھاؤزن کا میڈیا ٹو تھاؤزن کا پاکستان کے بارے میں آئیڈیا ہی نہیں ہے ایٹی ایٹ سے آرہے ہیں بس بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح پاور سینٹرز میں فلانے کو منیج کر لیا فلانے کو منیج کر لیا یہ اس طرح چل چلا کے یہ کام کرتے تھے اب پاکستان دوزار سولہ میں کھڑا ہے یہ کھڑے ہیں انیس سو اٹھاسی نوے میں یہ ان کا پرابلم ہے یہ ختم نہیں ہونا اور اس لیے ان کو غصہ زیادہ چڑھتا ہے کیونکہ پاکستان میں میڈیا آپ پہلے جس طرح ہینڈل یا ڈیل کیا کرتے ہیں یہ نیو میڈیا اور آپ کو نیو میڈیا کو نئے حالات اور وقت کے حساب سے ہینڈل کرنا پڑے گا نئی جنریشن میں یہ ہے ان کے ساتھ وہی لوگ ہیں جو ان کے لوگوں کے بچے ہیں وہی جنریشن ہے ورنہ عام جنریشن ان کے ساتھ نہیں ہے عام جنریشن جو ہے وہ بہرحال عمران کا آپ عمران حان کا ضروری نہیں یا ساتھ ہی ہوں تو یہ کہیں بہرحالے جو سب سے بڑا چانک ہے یوٹ کا وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے علی زفر صاحب میرا آپ سے آپ سپریم کورٹ بہر کے صدر بھی رہے سوال یہ ہے سر بہر کا کیا رول ہے ایسے ایشیوز پر مجھے یاد آپ بڑی پوزیشنز لیا کرتے تھے بہر بڑی پوزیشن لیتی تھی یہ تو بڑا افسوس ہے بہر کا چواری صاحب تو ابھی سے افسوس کر رہے ہیں اگر میرا سوال مسئلہ یہ نہیں کہ کون کدھر کھڑا ہے غلط ہے یا ٹھیک ہے دیکھیں بار دیکھانی دکھانی ہوتی تھی کہ ٹھیک ڈیریکشن کونسی ہے آپ لوگوں نے کہا بھی ہم یہاں پہ کھڑے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں بار فور سم آڈ ریزن ہماری بار بڑی کمپرومائزڈ بار ہے ایسی بلکل بات نہیں میں تو اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کی اگر ہسٹری آپ دیکھیں تو بہت ساری غلط ججمنٹس آئیں جس کا بعد میں سپریم کورٹ کے جج صاحبہ نے بھی اس کا اطراف کیا کہ یہ غلط ججمنٹس تھیں اور ہسٹری میں سپریم کورٹ نے ہی مارشل لاوز کو ایکسپٹ کیا یہ کیس اب ایک بڑا امپورٹنٹ اور ٹیسٹ کیس ہے ہمارے خیال سے بار کا یہ پوائنٹ ہوئی ہے کہ شاید دیر زیادہ کر دی ہے سپریم کورٹ نے بہت عرصہ گزرتا جا رہا ہے اس کی ڈیسیجن جلدی آنی چاہیے تھی کیونکہ جب میں لیکچر دینے جاتا ہوں سٹوڈنٹس کو جو ینگر یوتھ ہیں تو ذرا وہ مایوس لگ رہے ہیں وہ ڈسپوائنٹڈ لگ رہے ہیں کہ یہ ایک ایشو تو بڑا سمپل ہے بحث پہ بحث سوال پہ سوال آپ جو کہہ رہے ہیں نا ایشو بڑا سمپل ہے لگ یہ راجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کے خلاف بڑا سمپل ایشو ہے اس کے خلاف بحث لانا چاہیے کورٹ کہتی ہے نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا کس کے خلاف ایشو سر جان لیونا تو انہوں پتا ہے کس کے خلاف سمپل ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سائی جلدی ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہم اور ہم بالکل یقین رکھتے ہیں اس پہ کہ سپریم کورٹ میں چونکہ معاملہ ہے انصاف ضرور ہوگا کانسٹیٹوشن اور قانون کے مطابق لیکن دیر ہوتی جاری ہے چلیں ایک جملے میں بتایا سر بارے ثبوت کس پر ہے آئین اور قانون کے مطابق میں اسے خوصہ صاحب سے بھی بات دیں پوچھوں جس ہوں جی اس میں بڑا ایک سمپل ہے اس کا میں جواب دیتا ہوں جی جب ایک نومل سیچویشن میں ایک نومل کرمنل کیس میں تو بارے ثبوت جو ہے وہ اس کے اوپر ہے جو الزام لگا رہا ہے لیکن وائٹ کالر کرائم میں منی لانڈرنگ کیسز میں جہاں آپ کو ثابت کرنا ہو ثابت آپ نے کر دیا ہو کہ احساسہ کسی کے پاس آ گیا ہے تو پھر بارے ثبوت جو ہے وہ اس کے خلاف ہے جس کے خلاف اسام لگایا ہو اگر یعظم میرا بحق سمجھ گیا میں خوصہ صاحب سن لیجیے جی جی کویکلی سر جی بری کویکلی اگزامپل یہ ہے کہ سیول سیونٹ ہے اس کا ایک لاکھ روپے کی اگر اس کی تنخواہ ہے اور ثابت ہو جاتا ہے کہ چار کروڑ روپے کا گھر ہے تو پھر اس کے اوپر یہ بارے ثبوت ہے کہ وہ پروو کرے کہ وہ چار کروڑ اس کے پاس کہاں سے آیا وہ گھر لینے کے لیے یہ ہے ویڈ کالر فائنی کا بلکل ٹھیک ہے میں سمجھ گیا یہ یہ تو ہم بڑے عرصے سے کیونکہ بیعث چل رہی ہے ہم شور لوگوں کو بارے ثبوت کا پتہ چل گیا کہ آپ لوگوں کو مطلب کیا لیکن عدالت جب بار بار کہتی ہے جسٹس عظمت سعید صاحب نے کہا اگر میبی کی بنیاد پر فیصلہ نہیں دے سکتے خوصہ صاحب وہ اس طرح نہیں دیکھتے کیس کو اس طرح آپ لوگ وکیل بیٹھ کر دیکھتے کالے کوٹ پہلے میں آپ لوگ انہیں پر میرے خیال آپ جا جا آپ سے اتفاق نہیں کر رہے کہیں نہ کہیں دیکھیں کاشف بات یہ ہے یہ عمران خان اور نواز شریف کے درمیان کیس نہیں ہے یہ شیخ رشید اور نواز شریف کا نہیں ہے یہ جماعت اسلامی اور پی ایم ایل این کا کیس نہیں ہے ماظرت کے ساتھ یہ کیس بائیس کروڑ عوام کا ہے یہ بنیادی حقوق کے ماخذ ہے یہ کیس یہ کیس پاکستان کے عوام کے ٹیکسز پر جو سارا نظام ہے پاکستان کے عوام کے ٹیکسز کی تحفظ کرنا ان کے پیسوں کا تحفظ کرنا بنیادی حقوق میں یہ پاکستان کی سپریم کورٹ پر یہ آئینی فریضہ ہے جہاں انہوں نے حلف اٹھایا آئین کے تحفظ کا اور جہاں انہوں نے بنیادی حقوق کو تحفظ دینا ہے یہ اب ان پر بارے ثبوت ہے سپریم کورٹ پر کہ وہ اس سے حساب لے اس اشرافیہ سے اس حکمران ٹولے سے کہ کیا یہ پاکستان کے عوام کا پیسے کا مصرف یہ ان کے بہبود پر ان کے بچوں پر کیا یہ دھرتی ماں کی افضائش پر اس کی حسن پر اس کی خوبصورتی پر اس کی اپنے پر میں رہے ہیں لیکن خوصہ صاحب جب عدالت ریمارکس دیتی ہے کہ بھائی جان ثبوت لے کے آئینہ نہ عمران خان کے پاس ہے نہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے کاشف کاشف یہ جس طرح کہا گیا یہ پروبیٹیو ہوتی ہیں یہ انکویزیٹوریو ہوتی ہیں یہ قویسٹنز عدالتیں کیا کرتی ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں اس وقت سپریم کورٹ آن ٹرائل ہے پاکستان کے عوام ان سے متمنی ہیں ملتمس ہیں متجسس ہیں اور گڑ گڑا کر کہہ رہے ہیں خدا رہا ہمارے پیسے کا حساب جو ہے کروا کے دیجئے گا ان سے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ اپنے اس فریضے پر اترے گی جس طرح کہا گیا یہ دوہزار سترہ ہے اور دوہزار سترہ میں جو شعوری طور پر پاکستان کو آپ نے الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا جو شعور آگئی دی ہے اس سے احتراز نہیں ممکن سپریم کورٹ آپ نے کہہ رہے کہ دارت فیصلہ کرے گی بہت شکریہ تمام ایمانوں کا گفت وقت ہمارا ختم اجازت دیجئے ناظرین اللہ حافظ موسیقی